موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لوقدتم من لسانی افقہو قولی محترم ناظرین اکرام اصول فقہ کے مسائل سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں ناظرین اکرام اس سے پہلے کے درس میں جہاں پہ ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا وہ عظیمت اور رخصت کے مسائل تھے عظیمت کا معنی ہوتا ہے کہ جس عبادت کو یا جس کام کو شریعت نے جس طرح سے طلب کیا ہے اس کو اس کی اصلی حالت میں کرنا یہ عظیمت کہلاتا ہے جیسے نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں ہی پڑھنا یہ عظیمت ہے نمازوں کو جس طرح سے طلب کیا گیا ہے اسی طرح سے پڑھنا بہت ساری عبادات کے اندر آپ کو عظیمت کی مثال ملے گی عظیمت کا مطلب ہوتا ہے عبادت کو بے اینی ہی ویسے ہی ادا کرنا یا کسی بھی عمل کو جیسا شریعت نے طلب کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ عظیمت کا تعلق عبادات سے بھی ہو معاملہ سے بھی عظیمت کا تعلق ہو سکتا ہے رخصت اس کے بلکل برعکس ہے کسی عمل کو جس طرح سے شریعت نے طلب کیا ہے کسی عذر کی بنیاد پر اس طرح سے نہ کر پانا بلکہ دوسری طرح سے کرنا جیسے جمع بین سلاتین کی مثال میں نے ذکر کی تھی کہ سفر کے اندر جمع بین سلاتین یہ جائز ہے دو دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا کیونکہ سفر یہ مشقت کا باعث ہے اس لئے شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو نمازیں چار رکعت فرض ہیں اگر آپ سفر میں ہیں تو ان نمازوں کو چار رکعت والی نمازوں کو دو رکعت پڑھنا قصر کر کے پڑھنا یہ مسنون ہے یہ بھی رخصت ہی ہے کیونکہ چار رکعت والی نماز کی اصل جو حالت ہے یا اصل مشروعیت ہے کی چار رکعت کر کے اس کو پڑھا جائے لیکن سفر چونکہ عذر کی حالت میں ہے سفر میں مکلف اس لئے اس کو رخصت ہے کی چار رکعت والی نمازوں کو دو رکعت کر کے پڑھے اسی طرح سے عبادات کے علاوہ کے باب میں اگر آپ جائیں جیسے مردار خانہ یہ اصلاً حرام ہے شریعت میں لیکن کوئی انسان ایسی مجبوری کی حالت میں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں پا رہا ہے اگر وہ مردار نہیں کھائے گا تو ہلاک ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ اتنا کھا لے جس سے اس کی زندگی بچ جائے تو اصل حکم تھا خرمت کا لیکن مجبوری کی وجہ سے یہ رخصت دی گئی کہ وہ اس اصل حکم سے ہٹ کر کے وہ جو اصل حکم کو چھوڑ سکتا ہے اور رخصت پر عمل کر سکتا ہے تو یہ عظیمت اور رخصت کا معنی ہے رخصت کے بہت سارے اسباب ہیں بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہماری شریعت کے اندر کسی حکم کے لیے رخصت ثابت ہوتی ہے ان اسباب کا ایک ایک کر کے ہم ذکر کرتے ہیں پہلا سبب ہے کی کوئی انسان اس کی خلقت کے اندر کوئی کمزوری ہو اس کی خلقت کے اندر کوئی کمزوری ہو جس کے سبب سے اس کو رخصت دیا جائے مثال کے طور پر ہماری شریعت نے چھوٹے بچے کو جو بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کو احکام کا مکلف نہیں کیا ہے اور اس کا چھوٹا ہونا یہ اس کی خلقت میں ایک طرح سے ابھی نقص ہے کوئی انسان پاگل ہے اس کے دماغ میں خلل ہے تو یہ اس کی خلقت کے اندر خلل ہے اس کی وجہ سے کوئی اگر انسان پاگل ہے تو اسے احکام کا مکلف نہیں کیا گیا ہے اسے نہیں کہا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو یا کسی بھی حکم کا اس کو مکلف نہیں کیا گیا ہے اسی طرح سے عورتوں کے اوپر مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا جمعہ میں حاضر ہو کر کے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا لوگوں کے ساتھ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے جبکہ یہ چیز مرد پر واجب ہے عورت پر واجب نہیں ہے وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے لیکن اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا ہے واجب نہیں ہے اور اس کا تعلق اس کے عورت ہونے سے ہے اور عورت ہونے کا تعلق یہ خلقت سے ہے تو پہلا سبب ہے خلقت خلقت کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے رخصت وارد ہوئی ہو شریعت کے اندر اسی طرح سے بیماری بیماری یہ بھی رخصت کا ایک سبب ہے اگر کوئی انسان بیمار ہے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے بعد میں اس روزے کو وہ پورا کر لے گا اگر کوئی انسان بیمار ہے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا جبکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا اصلا مشروع ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے کوئی انسان بیماری کے ویسے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پڑھے اور یہ جو بیٹھ کر کے پڑھنا یہ رخصت ہے اس کے اس بیماری کیوں جیسے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹھ کر کے پڑھے یہاں تک کی لیٹھ کے بھی اگر اس کو حرکت وغیرہ کرنے میں دکت ہو رہی ہے تو چاہے آنکھ کے اشارے سے ہی پڑھے یہاں تک کی علماء نے ذکر کیا ہے کہ آنکھ سے بھی اگر اشارہ نہیں پا رہا ہے اور اس کی عقل کام کر رہی ہے تو وہ نیت سے پڑھے گا لیکن پڑھے گا تو یہ ساری چیزیں جو باد کی ہیں کھڑے ہونے کے بعد یعنی جتنی بھی حالات ہیں یہ سب اس کے لیے رخصت ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے اسی طرح سے اگر کوئی انسان بیمار ہے تو جماعت میں اصلاً حاضر ہونا یہ واجب ہے جماعت کی نماز میں لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو جماعت کا وجوب اس سے ساکت ہو جاتا ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جہاں پر ہے وہیں پر نماز پڑھ لے یا کوئی بیمار ہے تو جماع میں اس کی حاضری واجب نہیں ہے وہ زہر کی نماز گھر میں ہی پڑھ لے گا اسی طرح سے جیسے نماز کے لیے ہم نے ذکر کیا کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کرنا شرط ہے لیکن اگر کوئی انسان ایسا بیمار ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا اگر وضو کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گیا اس کے حلاق ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے شریعت نے رخصت کے طور پر وضو کا بدل تیمم کو بنایا ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا یا کوئی انسان مال لیجئے پانی ہے ہی نہیں پاہی نیرہ پانی یا اتنا تھوڑا سا پانی ہے کہ اگر اس سے وضو کر لیا تو پیاسہ مر جائے گا بعد میں بہرحال اگر پانی سے متعلق عذر ہے اس کے پاس تو وہ اس کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق بیماری سے ہے بیماری کی وجہ سے اس کو رخصت دی گئی تیسرا سبب ہے سفر سفر کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں میں رخصتیں دی جاتی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا بارہا اس مثال کا کہ مسافر سفر کی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے اور پھر بعد میں وہ اس روزے کا قضاء کرے گا لیکن جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے تب تک وہ روزہ توڑ سکتا ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے جبکہ اصلا روزہ رکھنا واجب تھا تو سفر میں روزہ توڑنا یہ رخصت ہے اسی طرح سے سفر کی حالت میں ہم جو نماز قصر کرتے ہیں یہ بھی رخصت ہے جبکہ نماز کو پوری پڑھنا یہ ضروری تھا جمعہ بھی یہ سفر کے اندر اس کا وجوب بھی ساکت ہے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں وہ زہر کی نماز پڑھے گا جبکہ اصل تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھیں لیکن اصل سے ہٹ کر کے سفر کی وجہ سے رخصت آئی کہ وہ جمعہ کی نماز نہ پڑھ کر کے زہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے سفر میں جیسے جو ہم موزوں پر مساہ کرتے ہیں کہ موزوں پر مساہ کرنا جائز ہے اگر کوئی انسان سفر میں ہے ایک دن ایک رات تھی لیکن سفر کی وجہ سے یہ مدت بڑھا دی گئی یہ اس کے لیے ایک طرح سے رخصت ہے رخصت کا چوتھا سبب ہے انسیان اگر کوئی انسان بھول جا رہا ہے کسی کام کو تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ گنہگار ہے مثال کے طور پر کوئی انسان بھول گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اسے یاد نہیں رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا تو اصل تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کوئی انسان جو ہے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن اس نے بھول کر کے نماز کو چھوڑ دیا تو اب اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا گرچہ وہ نماز کو پڑھے گا اس کو ادا کرے گا بعد میں قضا کرے گا لیکن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اخروی مواخذہ اس کا نہیں ہوگا یا اسی طرح سے کسی انسان نے روزے کی حالت میں بھول کر کے کچھ کھا پی لیا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا نہ تو وہ گنے گار ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ باطل ہوگا بلکہ اب وہ اپنے روزے کو کانٹینیو کرے گا وہ روزے کو کانٹینیو کرے گا کیونکہ اس نے بھول کر کھایا پیا ہے اور بھول کر اگر کوئی کھا پی رہا یا کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں رخصت ہے انسان کو تو رخصت کا یہ چوتھا سبب ہے نسیان بھولنا بھول کر کے اگر کوئی انسان کوئی کام چھوڑ دے رہا ہے یا کوئی کام کر لے رہا ہے جس کو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا پانچوہ سبب ہے رخصت کا الجہل جہالت یعنی کسی چیز کو نہ جاننا اگر جہالت کی بنیاد پر کسی انسان نے کوئی ایسا کام کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے لئے حرام تھا یا جہالت کی بنیاد پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس کے اوپر واجب تھا تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ایک بات جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ جو جہالت ہے یہ جہالت کب تک انسان کے لئے عذر ہے کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے جب ہم اس سے کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے اس لئے میں نہیں کر رہا ہوں تو کیا یہ جہالت اس کے لئے عذر ہوگی جہالت اسی وقت تک عذر ہے جب تک آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے سیکھنے کی استطاعت نہیں ہے مان لیجئے آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی سکھانے والا آپ کو نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے تب تو آپ جاہل ہیں اور آپ معذور ہیں لیکن اگر آپ کوشش کر کے اس کو سیکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ کانٹینیو جاہل ہیں اور کانٹینیو آپ معذور ہیں یہ وہاں پر آپ کے لئے رخصت نہیں ہے تو اگر کوئی انسان تقصیر نہیں کر رہا ہے سیکھنے میں اور علم حاصل کرنے میں اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کچھ معاملات سے کچھ حکام سے وہ جاہل ہے تو وہ معذور ہے کیونکہ جاہل کے لئے رخصت ہے ایک یہاں پر فائدہ کی چیز اور ہے وہ یہ کہ جہالت کن چیزوں میں یہ رخصت کا سبب ہے ایک ہوتا ہے الجہل بالحکم ایک ہوتا ہے الجہل بالاثر یعنی کسی چیز کا ہمیں حکم ہی نہیں معلوم ہے ہم اسی سے جاہل ہیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا حکم تو معلوم ہے لیکن ہمیں اس کا اثر نہیں معلوم ہے کہ بعد میں اثر کیا ہوگا تو الجہل بالحکم جو ہے یہ اذر ہے لیکن الجہل بالاثر جو ہے یہ اذر نہیں ہے اس کو مثال سے سمجھیں کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا غلطی سے قتل کر دیا جان بوجھ کر کے قتل کرنا تو اس کے لئے حرام ہے اس نے غلطی سے کسی کی جان لے لی جاہل تھا وہ جان نہیں پایا وہ جہالت میں اس نے اس کی جان لے لی اس نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا لیکن اس کا جو اثر ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اس سے دیت لی جائے گی اس نے کسی کی جان لی ہے اس کی دیت لی جائے گی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا اس لئے مجھ سے دیت نہ لی جائے اس کا اثر ہے دیت وہ دیت اس سے لی جائے گی یا کسی نے کسی کا کوئی سامان نقصان کر دیا کسی کا کوئی سامان نقصان کر دیا اور اسے مال لیجیے پتا نہیں تھا کہ سامان نقصان کرنے کے بدلے میں مجھے زمان بھرنا پڑے گا تعوان بھرنا پڑے گا یہ معلوم نہیں تھا تو ٹھیک ہے اس پر وہ گنہگار تو نہیں ہوگا کیونکہ الجحل بالحکم یہ ادھر ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ زمان وہ اثر میں معذور نہیں ہوگا اس کا اثر مرتب ہوگا اس کو زمان دینا پڑے گا تو الجحل بالحکم ادھرن والجحل بالاثر لئیس بے ادھرن یہ جاننا بہت ضروری ہے جحل کے باب میں چھتا سبب جو ہے الیکراح الیکراح مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کر دینا کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر اگر کسی کو کسی نے مجبور کر دیا کسی ایسے کام کے کرنے پر جس کا کرنا اس کے لئے جائز نہیں تھا یا کسی ایسے کام سے اس کو زبردستی روکا جس کو کرنا چاہ رہا تھا اور جو اس کے اوپر واجب تھا تو اس انسان کو ہم مقرح کہیں گے وہ مجبور ہے مجبوری میں اس نے شریعت کے امرکی مخالفت کی تو ایکراح یہ رخصت ہے اس کا مواخدہ نہیں کیا جائے گا چاہے کسی حرام کام کے کرنے پر مجبور کیا گیا ہو یا کسی واجب کام کے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو تو ایسا انسان معذور ہے اور اس کے اس فیل پر نہ تو اس کا مواخدہ ہوگا اور نہ ہی اس کے آثار مرتب ہوں گے جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی کو مجبور کیا کوئی سامان بیچنے پر کہ تم بیچرو اب یہ جو بے ہے یہ جو بیچنا ہے یہ مناقب نہیں ہوگا وہ بے صحیح نہیں ہوگا ملکیت منتقل نہیں ہوگی کیونکہ رضا مندی ضروری ہے اور وہ انسان مکرہ ہے اب گویا کہ اس کے ساتھ رخصت ہے گرچہ اسے مجبور کیا گیا کرنے پر تو اس کا جو یہ عمل ہے یہ معتبر نہیں مانا جائے گا اسی طرح اگر کسی انسان کو مالیج یہ مجبور کیا گیا کوئی کفریہ بات کہنے پر اور اس نے کہہ دیا مجبوری میں تو ایسا انسان جو ہے معذور ہے اس کے لئے رخصت ہے وہ کہہ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسی انسان کے بارے میں فرماتا ہے اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان آپ کا دل اگر مطمئن ہے لیکن آپ کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے پر تو آپ کا معاخدہ نہیں کیا جائے گا لیکن یہ جو اقراح کا مسئلہ ہے یہ علا اطلاق ہی نہیں ہے اقراح دو طرح کا ہوتا ہے فقہ نے کئی طرح سے اس کو تقسیم کیا بعض لوگ کہتے ہیں اقراح تام اقراح ناقص بعض لوگوں نے اقراح ملجی اور غیر ملجی اس کو ہم سمجھتے ہیں اقراح ملجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے مجبور کر دیا جائے کہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو جان کی دھمکی دے دی جائے آپ کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیا جائے یا آپ کے جان یا مال کو ایسے نقصان پہنچانے کی دھمکی دے دی جائے کہ اس کا تحمل آپ نہیں کر سکتے تو یہ اقراح ملجی ہے گویا کہ اب آپ مجبور ہو گئے آپ کو کرنا ہی ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو اتنا بڑا نقصان آپ کو پہنچایا جائے گا جس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے اور اقراح غیر ملجی یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی جا رہی ہے لیکن اس نقصان کو آپ تحمل کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کوئی تھپڑ مارنے کی دھمکی دے تو تھپڑ تو انسان تحمل کر سکتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا نقصان پہنچانے کی دھمکی دے دی جائے تو ایسی صورت میں نہیں کہا جائے گا کہ وہ مقرح ہے تو جو اقراح غیر ملجی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو تحمل کر لیجئے آپ اس کو تحمل کر سکتے ہیں اس لئے وہاں پر آپ معذور نہیں ہیں وہی اقراح اس لئے علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ اقراح جس کا اثر احکام شرعیہ پر ہوتا ہے اس کے کئی شروط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو اقراح کرنے والا ہے جو مجبور کرنے والا ہے وہ مجبور کرنے والا شخص اس بات پر قادر ہو کہ جس کام کی دھمکی وہ دے رہا ہے وہ کر سکتا ہے جیسے کوئی انسان آپ کو دھمکی دے رہا ہے مارنے کی یا جان سے مار دینے کی تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انسان دھمکی دے رہا ہے وہ اس بات پر قادر ہے اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے وہ کجھے نہیں مار سکتا تو آپ مقرح نہیں مانے جائیں گے تو جو مقرح ہے یعنی اقراح کرنے والا وہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ کام کر گزر سکتا ہے جس کام کی وہ دھمکی دے رہا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جو مقرح ہے یعنی جس کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اگر وہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تب بھی وہ مجبور نہیں مانا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے دفاع کرے کسی بھی طریقے سے دفاع اگر وہ کر سکتا ہے یہاں تک کی اگر وہ وہاں سے بھاگ کر کے اپنا دفاع کر سکتا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تب بھی وہ مقرح نہیں مانا جائے گا تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی دھمکی وہ شخص دے رہا ہے آپ کو مجبور کرنے کے لیے آپ کا ذنے غالب ہو کہ وہ ایسا کرے گا ہی اگر آپ کو فقط یہ لگ رہا ہے کہ نہیں صرف یہ دھمکی دے رہا ہے کرے گا نہیں تو آپ مقرح نہیں مانے جائیں گے آپ ذنے غالب ہو یا یقین ہو آپ کو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا تب ہی آپ مقرح مانے جائیں گے ورنہ آپ مقرح نہیں ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ جو دھمکی آپ کو دی جا رہی ہے یا جس کام کی دھمکی دے کر کے آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ کام فوری کیا جانے والا ہو جیسے کوئی انسان دھمکی دے رہا ہو کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں پرسوں آپ کو مار دوں گا تو آپ پرسوں تک میں تو ٹائم ہے اس وقت تک پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ ایسا راستہ اختیار کر لیں کہ اس کی دھمکی سے آپ بچ سکیں تو اگر وہ فوری دھمکی دے رہا ہے تب آپ مقرح ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا لیکن اگر وہ مستقبل کے لیے دھمکی دے رہا ہے تو مستقبل میں تو آپ بہت سارے وسائل اختیار کر کے اس سے بچ سکتے ہیں ابھی کوئی سبیل کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو اکراہ یہ فوری ہونا چاہیے کہ جو مقرح ہے یعنی جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کام کے کرتے ہوئے اس کی جانب سے رضا مندی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو کام کر رہا ہے اکراہ کی حالت میں اور جس میں کی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس پر اس کی رضا مندی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے بشرتے کی اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو تو جو کام آپ کر رہے ہیں مجبوری کے حالت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنا آپ کے لئے حرام تھا یا جس کام کو آپ نہیں کر پا رہے ہیں مجبوری کے حالت میں آپ کا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنا ہمارے اوپر واجب تھا یعنی دل سے آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں یہ پانچویں شرط ہے اسی طرح سے چھٹھی شرط یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جس چیز کی دھمکی آپ کو دی جا رہی ہے اور دھمکی دے کر کے آپ کے ساتھ اقراح کیا جا رہا ہے مجبور کیا جا رہا ہے اس کا ضرر جو ہے اس کا نقصان زیادہ ہو اب نقصان زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس لئے کہ نقصان تو یہ نسبی چیز ہے کسی کے لئے کوئی چھوٹا نقصان بھی بڑا ہو سکتا ہے کوئی غریب آدمی ہے اس کے پاس تھوڑی سی ہی دولت ہے اگر کوئی انسان کہے کہ پوری دولت تباہ کر دوں گا تو گرچہ وہ تھوڑی سی دولت ہے لیکن اس کے لئے تو بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے ذابطہ یہ بتایا ہے علماء نے کہ وہ ضرر یا وہ نقصان ایسا ہو جس کو وہ انسان تحمل نہ کر سکتا ہو چاہے وہ ضرر اس کے جسم پر ہو اس کے جان پر ہو یا اس کے مال پر ہو اگر وہ اس کو تحمل نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ضرر کثیر ہے یا بڑا نقصان ہے تو یہ ضروری ہے یہ چھے شرطیں اگر پائی جائیں گی تب ہی مقرح مانا جائے گا اور اس اقراح کا عطر ہوگا ہم رخصت کے اسباب کا ذکر کر رہے تھے رخصت کا ساتوہ سبب ہے عموم البلوہ عموم البلوہ کا مطلب عام لوگوں کی عام سماج اور معاشرے کی وہ حاجت اور ضرورت بن گئی ہے وہ چیز اگر وہ چیز نہ کی گئی تو سارے لوگ حرج اور مشقت میں پڑ جائیں گے مثال کے طور پر کسی انسان کو سلسل بول کی بیماری ہے سلسل بول کی بیماری یعنی جس کو بار بار پیشاب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ کپڑے میں بھی تپک جاتا ہے یہ ایک طرح کی بیماری ہے اگر کسی انسان کو سلسل بول کی بیماری ہے تو کتنا وضو کرے گا جیسے ہی نماز کے لئے کھڑا ہوگا پھر اس کو پیشاب نکل جائے گا تو اگر ہم اس کو کہیں کہ جتنی بار پیشاب نکلے آپ نماز چھوڑ چھوڑ کے جا کے وضو بنا کے آؤ تو کتنی بڑی مشقت کی بات ہے لہذا اس کے لئے رخصت ہے کہ وضو بنا کر کے نماز شروع کرے اور پھر نماز کو اسی حالت میں ختم کر دے گرچہ پیشاب نکل جائے تو اس طرح کی اگر کوئی پریشانی ہے جس میں بہت بڑی مشقت ہے تو اس کی وجہ سے شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے آٹھوہ سبب ہے ضرورت دیکھئے حاجت اور ضرورت میں فرق ہے یہ بہت تفصیلی بحث ہے اس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں حاجت اور ضرورت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ضرورت کا جو مستوى اور میار ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اگر کوئی چیز جو اردو میں ہم ضرورت بولتے ہیں وہ ضرورت کا معنی یہاں نہیں ہے شریعت کی استلاح میں ضرورت دوسرے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ضرورت کا مطلب آپ کی ایسی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو جو شریعت کے پانچ مقاصد ہیں حفظ الدین حفظ النفس حفظ العقل اور حفظ النسل اور حفظ المال ان پانچوں مقاصد میں سے کسی کو ضرب پڑے گی آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے آپ کی عقل جانے کا خطرہ ہے یعنی جو ضرورات خمسہ ہیں ان پر اگر اثر پر سکتا ہے اس کی وجہ سے تو ہم کہیں گے کہ ضرورت ہے ورنہ ہماری عام بولچال میں ضرورت تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کہتے ہیں لیکن ضرورت وہ چیز ہے جس سے ان ضروراتیں خمسہ پر اثر پڑے اگر ان پر اثر پڑنے والا ہے تو ایسی صورت میں بھی شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے اس کی مثال جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہے بھوک سے مر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو مردار کھا سکتا ہے کوئی انسان ایسی جگہ پر ہے اس کو پانی محسر نہیں وہ بیاز سے مر جائے گا لیکن اس کو شراب ملنا یا کوئی حرام چیز ملنا یہ پینے کے لیے تو وہ پی کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی ضرورت بن گئی ہے یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر شرعی رخصت آتی ہے اور ہمیں ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے بعض حالات ایسے ہیں جن میں ان رخصتوں کو اپنانا واجب ہو جاتا ہے بعض حالات میں واجب نہیں ہوتا ہے ان حالات کا ذکر انشاءاللہ آگے کے دروس میں آئے گا ہم اسی پر آج اتفاہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع اور عمل صالح سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی